بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور مرحبا مرحبا امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دسمبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی اہمیت بہت حوالوں سے ہے اس مہینے میں کرسیمس آتی ہے کرسیمس سیلیبریٹ کرتی ہے بچوں کے سکول کالجز اور انیورسریز سے ان کو برین مل جاتی ہے اور وہ اپنا ہالی ریز انجوئے کرتے ہیں تو میرے لئے بھی دسمبر کی اہمیت کچھ دیفرن طریقے سے ہے کیونکہ 27 دسمبر کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم اور بلکہ عالم اسلام کے پہلی مسلم جو لیڈی تھی وزیر آزم ان کی وہ شہادت کا دن تھا میں سمجھتی ہوں کہ جس دور میں انہوں نے محنت کیا جب وہ سٹرگل کا کر رہی تھی تو وہ ایک بہت مشکل دور تھا آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں بھی ماشاءاللہ سے ایک خاتون جو ہیں وہ نائب صدر بن گئی ہیں جارمانی میں ہیں نیوزیلینڈ میں ہیں اور بہت سے دنیا کے ملکوں پر خواتین کی حکومت ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسا بہت کم دیکھنے کو آتا تھا تو خیر جی آج ہم آئے ہیں جی مسکت کے چائنہ مارکٹ میں تو چائنہ مارکٹ کا ہم ایک وزٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جس طرح کی پاکستان کی چیزیں پاکستان میں چائنہ کی چیزیں ہوتی ہیں چائنہ پروڈکٹس ملتی ہیں کافی حد تک یہ اس طرح کی ہی ہے اس میں لیکن ورائٹی اور کوالٹی کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کوالٹی بھی کافی بہتر ہے پاکستان کی جو چائنہ مارکٹ ہے اس کی نسبت اور ان کی ورائٹی بھی اور ان کے پاس جو اب آئیاز ہیں وہ اس میں بھی بہت زیادہ ورائٹی تھی تو یہ جی میرے بیٹے کا بہت ہی فیویٹ قسم کا کام ہے جہاں بھی بھی اس کو یہ بابلز نظر آتے ہیں اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اس کے اندر کوائن ڈالنوں اور وہاں سے اس کو بابل نکل کے دیکھتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے بڑا انجوائی کرتا ہے حالانکہ یہ بابل جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے بہت ہارٹ بھی ہوتے ہیں اور کوئی مزے بکے بھی نہیں ہوتے لیکن اس کو یہ کھانے ہی ہیں تو خیر جی اب ہم آگئے ہیں جی ڈیفرنٹ شاپز کو وزٹ کر رہے تھے اور یہ موبائلز یہ کورز کی شاپ ہے اور میں نے اپنا موبائل کوریک لیا پھر فائنلی اس کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے اس میں خوبصورت کے علاوہ یہ خوشبو ہے بہت اچھی خوشبو ہے بیسیکلی اس باکس کے اندر ایک چھوٹا سا ہی چھو لمبا سا آپ نے پین ٹائپ دیکھا اس کے اندر ایک چیسی اگربتی ٹائپ سٹرپس پڑی بھی ہوتی ہیں جو کہ خوشبو کے لیے آپ اسے کھول کے لگنے کمرے میں اور کمرے میں آپ کے بہت ہی زیادہ خوشبو ہو جائے گی اس طرح سے اس کے علاوہ یہ جو آپ کو کپس ٹائپ چیزیں نظر آرہی ہیں یہ بھی بخور جلانے کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے ہیں بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ بہت ساری ورائٹی اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن آج کے لیے جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے بھی بہت کچھ رکھا ہوتا ہے جو کہ یہ جیسے ہیڈ فونز ہو گئے اور اگر کسی کو ہیڈ فونز چاہیے اس کے بہت اچھی ورائٹی ہے ائرپورٹس جو ہیں وہ بھی نیئر ٹو اوریجنل جو ہیں وہ یہاں پر مل رہے ہیں تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو دھوننا پڑے گا آپ کو اپنی پرسند کی چیز لینے کے لیے یا نیئر ٹو دو ماسٹری کوپی یا بہت ہی اچھا چیز کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی میلت اور تھوڑی سی سرچ ریسرچ کرنے پڑے گی تو آپ کو اچھی چیز بھی یہاں سے مل سکتی ہے یہاں پر بہت ساری ورائٹی ہے سمارٹ بینڈز کی پریسلٹس جو بینڈز ہیں ان کی اور مائک رفونز اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو آپ کو یوزیلی جو ہے وہ ہر جگہ پر نہیں ملتی لیکن اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن کو دیکھے آپ کو پتہ چلتے کہ جی ہاں یہ بھی بڑے کام کی چیز ہو سکتی ہے یہ بھی کام کی چیز ہو سکتی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ جو نیش مارکیٹ یا جو ایک کریئٹ کی جاتی ہے مارکیٹ آپ کی ضروریات کی پیشن اس قسم کی جو ہے وہ بڑی زبردست چیزیں یہاں پر اویلیبل تھیں بہت اچھے ہاں پہ ان کے پاس دیکھیں کہ مائکس اور ڈیکس اور بہت کچھ بفرز ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ تھی اور پھر میں آئی ہوں جی یہاں پہ تمہارے شاپ کیونکہ پتہ ہے بچے ساتھ ہوں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ لینا پر بنتا ہی ہے میرے بیٹے کو اس طرح کی گاریاں بہت ہی زیادہ پسند ہیں جن کے اوپن ڈور اور ڈگی اور آل ڈائٹ سٹف ہوتے ہیں لیکن اس طرح اس نے گاری نہیں دی اس نے اپنے لیے ایک گیم پسند کی ہے اور پھر اس کو ہم نے وہی گیم لے دی ہم نے کہا چلنج یہ اب تھوڑا سا شاید یہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ اس کو اب ان چوائس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا اتنا زیادہ پسند نہیں رہا اب اس کی چوائس چینج ہو گئی اس طرح سے ینگ گلز کے لیے بھی ہاں پہ بہت ورائٹی ہے اگر آپ نیا میک اپ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی میک اپ کی چیزیں آپ کو چاہیئے ہیں بہت اچھے برشیرز اور باقی اور بھی ٹویزرز اور آل ڈائٹ پونیا ہیں بہت خوبصور دیزائن کی بڑی ڈیفرنٹ برائٹی میں تو وہ بھی آپ ضرور وزٹ کریں اور ان کو دیکھیں اور اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ کافی اکنومکل پرائس میں مل رہی ہیں جو کہ باہر تو آپ کو میکس وغیرہ پہ یا اگر آپ نے ریڈ ٹیک وغیرہ سے تو سیل کے اوپر آپ کو جتنی پرائس میں مل جائے شاید اس کے لئے آئے یہ ہے کہ بیوٹیفل چیزیں تھیں ڈیفرنٹ قسم کے سٹاف تھا بہت زیادہ ڈیکوریشن کے اچھی چیزیں تھیں مجھے ایک بہت اچھا وینیٹی باکس چاہیے تھا لیکن مجھے جیسا چاہیے تھا ویسا مجھے ملانے شاید اس کے لئے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں یہ مالز وغیرہ جو ہیں وہ ری اوپن ہوئے ہیں تو اس طرح سے اتنی نئی چیزیں یا بالکل نیا سٹاف نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو جیزیں ہیں جو وہ اچھی اور خوبصورت ہیں گپس لینے کے لیے دینے کے لیے گمرے کے لیے دیکوریشن کے لیے بچوں کے اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں یہ سب دیکوریشن کے سٹاف تھا بہت خوبصورت اس قسم کی چھوٹی 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 چیزیں ہیں یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے بیکنگ کے سامان بھی بڑا اچھا تھا اگر آپ یہاں سے بیکنگ کے سامان لیں تو ایک نومیکل پرائس میں بہت زیادہ برائیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اویلیبل ہے اچھا میک اپ کے بارے میں میں نے جا کے میک اپ کو چیک کیا وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میک اپ جو ہے وہ اوریشنل ہے ہوں گا لیکن میں نے یہاں سے میک اپ پہ کچھ بھی نہیں لیا لیکن میک اپ کے سامان میں فینٹی بیوٹی سے لے کے مارف اور ایل اف اور سارے برینڈز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے اور پرائسز بھی کافی ہائی تھی لیکن میں نے یہاں سے میک اپ کے سامان پہ کچھ بھی نہیں لیا بہت اچھی دیکوریشن ہوئی بھی تھی کرسماس کی مال میں بس ہمارا ٹریپ جو تھا وہ ختم ہوا ہم نے بہت زیادہ کوئی شاپنگ نہیں کی بس بچوں نے کچھ چیزیں اپنے ہیر فونز وغیرہ لیے میں نے اپنا موبائل کا کور لیا اور میرے بیٹی نے اپنے لیے گیم لی اور بس ہم آگئے لیکن ایسے کہ آپ چاہیں آپ دیکھیں ہمیں جو کپڑے فینسی کلوز ہوتے ہیں جو پاہے بہت زیادہ ایکسپینسی ملتے ہیں شادیوں وغیرہ کے لمبے میکسس وغیرہ بہت اچھے اویلیبل تھے تو جی اس کے بعد لگی ہوئی ٹی بھوک تو ہم آگئے ہیں جی تھرڈ سٹریٹ ڈونٹس اور یہاں پہ بھی بہت مزے کی برائیٹی لگی ہوئی یہ کرسماس تھا پچھے سے سمبر تھا اس لئے آن سے بڑی اچھی انہوں نے ڈیکوریشن پہ کیوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈونٹس کے ساتھ انہوں نے ٹری بنایا ہوا تھا اور بس پھر ہمیں وہاں سے بیٹھ کے ہمیں سوچا کہ کھائے جائے کیونکہ موسم کافی سائد تھا اور تھوڑا سا جو ہے وہ وام اپ کی بھی ضرورتی باہر جو ہے وہ کافی ٹھنڈی تھی تو ہم نے پھر بس یہ سوچا کہ ہم اندر بیٹھ کے تھوڑی دیر اچھا سا انوارمنٹ کو بھی انجوائی کرتے ہیں اور اپنے ڈونٹس کو بھی انجوائی کرتے ہیں تو بس آج کا میرا جو ولوگ تھا وہ بس یہی تک تھا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آتا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک نئی ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور آپ پر اگبان ہو